ڈی پی او گجرات اپنے فون سے اس کی سٹیٹمنٹ رکارڈ کراتا ہے اور ڈی پی او گجرات اس کے فون سے کدھر جاتی ہے سٹیٹمنٹ وہاں رکتی نہیں ہے سٹیٹمنٹ یعنی چلے اگر آپ اپنے لیے آپ نے پولیس نے اپنے لیے سٹیٹمنٹ رکھانی چلے وہ بھی ماننے لیکن نہیں ابھی تفتیش بھی نہیں ہوئی ایف آئی آر بھی نہیں کٹی اور وہ سٹیٹمنٹ کس کو بھیجتا ہے اب ذرا یہ ذرا دیکھ لیں وہ رکارڈ کرواتا ہے ایک گھنٹے کے بعد سٹیٹمنٹ لیکن چھے بجے چھے بج کے ایک منٹ میں غریدہ فاروقی ٹویٹ کرتی ہے وہ چھے بج کے دو منٹ وقار ستی جس نے پہلے ویڈیو ریلیز کی تھی وہ ٹویٹ کرتا ہے چھے بج کے دو منٹ میں مرتضی سلنگی ٹویٹ کرتا ہے وہ حامد میر چھے بج کے تین منٹ پہ ٹویٹ کرتا ہے اور جو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کتنا خیر خواہ چینل ہے جیو نیوز وہ چھے بج کے چار منٹ پہ کرتا ہے ٹویٹ یعنی پروگرام اس پر دکھاتا ہے وہی اس کی سٹیٹمنٹ اور پھر سما آپ کو اگلہ پتا کہ وہ ہمارا کتنے خیر خواہ چینل ہے یعنی چون کے ان چینلس کو بھیجا جاتا ہے وہ کرتا ہے وہ بھی چھے بج کے چار منٹ پہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر باقی چینلز آتی ہیں تو سب سے پہلے ڈی پیو جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے اس کی وہ سب سے پہلے جاتی ہے ان کو ان ریپورٹرز کو جو کہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے مخالف ہے تو اب سوال یہ ہے کہ ڈی پیو تو ہمارا ہے پنجاب گورنمنٹ تو ہماری ہے تو ہمارا اپنا ڈی پیو ریکارڈ کروا کے سٹیٹمنٹ بجواتا کدھر ہے اور پھر اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈی پیو کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی کہ شروع میں کوئی جیب سی سٹیٹمنٹ اس کی آئی تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ سارے آپ دیکھ لیں کہ ڈی پیو کیسے کیونکہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج پہ آ گیا ابھی میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ ڈی پیو گجرات نے انکوائری سے کتنی ہماری مدد کی لیکن وہ میں بعد میں آتا ہوں تو سی سی ٹی وی فوٹیج کے اوپر ڈی پیو اپنا موبائل فون دے رہا ہے ایسے چوکوں کے ریکارڈ کریں تو میں چاہتا ہوں پہلے یہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس میں کوئی شک نہ ہو کے ہوا کیا ہے کیونکہ میں آگے جو باتیں کروں گا یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اچھا جی اب اب ذرا آگے کہانی جاتی ہے مجھے تو پہلی پتا تھا کہ کون اس میں پیچھے ہیں کیونکہ میں نے تو آپ کو کہا کہ دو میں نے پبلک جلسوں کے اندر سٹیٹمنٹس دے دی تھی کہ یہ میرے اوپر پورا پلان ہو رہا ہے تو ظاہر ہے جب مجھے پتا تھا پلان ہو رہا ہے مجھے یہ بھی اندر سے پتا تھا کہ کون اس میں ملاوث ہے اب میں نے تین نام جب میں ہسپیل پہنچا میں نے تین نام دے دیئے کہ یہ تین لوگ ہیں جو کہ اس میں ملاوث ہیں اب یہ یاد رکھیں کہ ایف آئی ایر ہوتی کیا ہے فرسٹ انفرمیشن رپورٹ کا مطلب ہوتا کیا ہے مجھے گولیاں لگی ہیں میرا یہ حق ہے کہ میں جن کو سمجھتا ہوں کہ اس کے در جن میں جو شک ہے مجھے ان کا میں نام دوں تاکہ انویسٹیگیشن شروع ہو گورنمنٹ ہماری پنجاب میں میں پارٹی کا ہیڈ جس کی گورنمنٹ پنجاب میں ہے اور ہم وہ سٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ کروا سکتے میرا پہلا سوال ہے کیوں کون تھا جو کہ روک رہا تھا اس سٹیٹمنٹ کو کون ڈار رہا تھا تفتیش سے میں نے جب یہ نام لیے تو ان کے اوپر تفتیش ہونی چاہیے تھی میرا رائٹ ہے لیکن میں پارٹی کا سربراہ ایکس پرائی منسٹر ہماری گورنمنٹ پنجاب میں میں ایف آئی آر آج تک نہیں کروا سکا موسیقی موسیقی موسیقی